درگزر کرنا نیکی کا حکم دینا نحمد ہون سلی اللہ رسول کریم اما بات خزل افوا و امر بال معروف درگزر کرو اور نیکی کا حکم دو و آرد ان الجاہلین اور جاہلوں سے نہ الجو فرس ٹھنگ یہاں مینچن کی گئی ہے خزل افوا درگزر کرنا اف کیا ہے ایسا ماف کرنا ہے مطلب اس کی کوئی نشانی بھی باقی نہیں ہے کہ اب ماف کرے بار بار یاد دلا رہے ہیں اچھا میں فرس ٹائم ماف کری سیکنڈ ٹائم ماف کری اب میں ماف نہیں کروں گی سوان سو فرد خزل اف مطلب درگزر کر دو ماف کر دو اب اس کا نشان بھی نہیں ہے اب اس پہ موپے بھی نہیں لانا ہے ہم ماف کرے اتنا یہ وہ و مر بی المعروف مطلب کیا ہے یا امپریٹیف ہے نیکی کا حکم دو اور پھر و آرد انیل جاہلین اور جاہلوں سے ایراز پرسو اب یہ کیا ہے جاہل کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں انریزنیبل ہو رہے ہیں بحث کر رہے ہیں اور کوئی بھی طریقے سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کا کیا ہے جاہلوں سے اُلجھو مت اگر آپ ان سے کانوزیشن کریں گے آپ کے ساتھ آپ ان کے باتوں میں اُلج جائیں گے اور آپ پھر ڈسریسپیکٹ فل ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا ایک قرآن پڑھنے والا ایک جو مومن انسان ہے ایون تو سامنے والا اگر بدتمیزی بھی کل رہا تو وہ آرے دانیل جاہلی تو ایراز برتنا اور انجان ہو جانا اور جاہلوں کے موکنے لگنا ہے تو کوشش کرنا چاہیے جہالت کے پردے جب ہی دور ہوتے جب انسان کے اندر نولے جاتی جب انسان کے اندر نولے جا جائیں گے جہالت چلے جائیں گے جزاک اللہ خیران کسی